آج ہمارے ساتھ پھر سے موجود ہے ڈاکٹر مہتسن تادش رفیقی جو پریزیڈنٹ ہے جمیت اعتقاد کے اور چیئرمین ہے تحریکی کھرنم ناس کے اور کارڈنیٹر انٹی کوویڈ ٹاسٹس فورس کے سر آپ کا خیر مقدم ہے پھر سے اسلام علیکم سر فیلحال میں آپ کا بہت بہت شکر گزارو آپ نے اپنا قیمتی وقت دے دیا آپ پھر سے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اس کے لئے سر پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ جی شکریہ آپ کا بھی بہت شکریہ سر آج کا جو ٹاپک ہے آج کا جو میرا پہلا سوال ہے آپ سے آپ کو پتہ ہی ہوگا کل جو گورنمنٹ کی طرف سے ریلیکزیشن ہوگی لاؤگ ڈاؤن گی لیکن کل آپ نے بھی دیکھا ہوگا نیوزز میں جہاں کی جس طرح آپ نے پر سے بولا یہ تو ایک گورنمنٹ کا بہت اچھا سٹکھاری انپوزر لاگ ڈاؤن لیکن اب عید العدہ بڑی عید جو قربانی یہ دے اس کے لئے جو گورنمنٹ نے ہماری آرام کے لئے کچھ فیسلٹی دے دی کچھ مطلب کچھ لوگ لاتے اپنے لئے گھر کے لئے کچھ لیکن کل وہ دیکھنے کو ملا آپ خود بھی دیکھ رہے بچے بھی تھے اتنی بیڑ کی اتنے لوگ تھے تو کیا کرنا چاہیے اور آپ کیا کہیں گے اس وقت میں سب آپ کا یہ سوال جو ہے بہت انپوٹنٹ ہے کیونکہ اس پائن جس طورت حال سے ہم گزر رہے ہیں وہ کافی نازک ہیں اس میں ہمیں چاہیے کہ بہت خیال رکھے اپنا جو اپنے کرے دی ان لوگوں کو اور میں نے بھی دیکھا کہ اکثر جگھوں پہ کافی زیادہ بیڑ کی بہت زیادہ لوگ تھے اور اس میں سیفٹی پرسنٹ ویڈاوٹ ماس کوئی سوشل لسٹنسنگ کا خیال نہیں تھا اور یہ بہت دکی بات ہے اور اس کی وجہ سے تو ہم مرد کو دعوت دے رہے ہیں زیادہ پھیلا رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ہمیں اس کو سنجیلگی سے لینا چاہیے اور ہمیں چاہیے کہ سوشل لسٹنسنگ کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور اپنا کیئر کریں بکرز جب آپ اپنا کیئر کرتے ہیں اپنے آپ کو اس وابا سے بچائیں گے تب ہی آپ اپنی فیملی کو اور باکی لوگوں کو بچائیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں سوالمنٹ کو پورا ساتھ اس چیز میں دینا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اس وابا سے دور رکھیں اور سارے جتنا بھی جو بھی ایس اوپیز دی گئی ہوئے فرم در میڈکل سیڈلی اور باکی کتنی بھی لوگ ہیں جو کی کنسرن ہیں تو اس طب کو فالو کریں لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم ابھی بھی ہم لوگ چیز کو اتنا سنجیلگی سے نہیں لے رہے ہیں سر اگر ہم بات کریں گنی کھن مارکٹ کی چاہے وہ ہرزنگ ہسپیٹ ہو چاہے وہ شہریخ خاص کے کچھ علاقے ہیں یہاں تک کہ جو ایڈمین سپیشن ہے وہ اس وقت ہمیشہ لوگوں کے احتیاط کے لیے لوگوں کی بہبودی کے لیے فرنٹ پر لگی ہے چاہے اگر ہم بات کریں اپنی جموکشن پولیس کی چاہے لاؤڈ سپیکرز ہو چاہے وہ گاڑی نکالتے ہیں لوگوں کو بھولتے ہیں لیکن کل جو تصویریں آئی میڈیا پر کل جو فوٹیجز یا نیوز آگئی آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا لوگ مطلب اتنا ایزی لے رہے اس کوویڈ نائنٹین کو اس کرونا وائرس کو لوگ پھر بھی اسی طرح زیادہ تر کل دیکھنے کو ملا کے بچے چھوٹے چھوٹے بچے پیرنٹس کے ساتھ ایسے ہی شاپنگ میں ایسے ہی مطلب نکل رہے تھے تو آپ نے پچھلی بار بھی یہی بولا تو آج آج آپ کی طرح سے اور ایک گزارش کچھ چاہیے ہونکہ جی دیکھیں ایڈنسٹریشن کا رول اپنی جگہ پلیس ہو یا باقی جو بھی ایڈنسٹریشن کے لوگ ہیں وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں کتنا ان سے ہو سکتا ہے وہ اپنے حساب سے بہت سوچ کر رہے ہیں بردت تھی یہ کہ میں ایک بار پھر سے مطلب آپ کے ماجین سے اپیر کرنا چاہتا ہوں سارے اپنے لوگوں کو کہ مہربانی کر کے خدا کے لیے کہ یہ ہمارے ساتھ بھی بیتانوں جیسے اسلی میں ہوا جب وہاں پہ سٹارٹنگ میں لاؤڈن ہوا تو پیپل وہاں انہوں نے ٹکھنک منائے پارٹیز منائی وہ ان کو لگا چیئے ایک مزاک ہے تو سیم تھی یہ سپننگ ہے یہاں پہ بھی وہی سب ہو رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور یہ بالکل کہ آپ جان بوجھ کے موت کو دعوت و یہ خودکسی کرنے کے برابر ہے اور خودکسی اسلام میں حرام ہے تو اگر آپ کی وجہ سے کسی اور کو یہ کوئل سہلتا ہے اگر آپ انفیکٹڈ ہوتے ہیں تو آپ کی وجہ سے کسی اور کو سہلتا ہے تو اسلام میں بہت کلیر انسٹرک یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی انسان کو قتل کر دیا تو اس نے پوری انسان اس نے قتل کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے اگر کسی انسان کو فیر رہا ہے تو آپ نے اس کا قتل کر دیا اور آپ کی وجہ سے پوری انسانیت مر گئی تو لہٰذا being a Muslim being a good human being اور ایک responsible citizens کی طرح آپ سے دیو کریں اور اللہ کے لیے اس چیز کو بہت سنجیر گیسے لیں میں اپنی طرف سے اپیر کرتا ہوں اپنی تنظیم کی طرف سے جماعت ایتکار کی طرف سے تحریف خیرون ناس کی طرف سے اور یہ جو ہمارا اور فاروق صاحب کی طرف سے فریض صاحب کی طرف سے اپیر کرنا چاہتا ہوں اور ایک بار پھر تھی خدا کیلئے یہ چیز کو سیجھے سیلو ایک اپیر فالو کرو اور زیادہ کوشش کریں کہ گروہ میں ہی رہے زیادہ بینا ضرور کے باہر نہ آئے گی سر میرا ایک لانسے سوال آپ سے رہے گا یہ جو کوویڈ نائنٹین ہے مطلب پچھلی بار بھی میں نے یہ سوال کیا تھا بھولا تھا تھوڑا سا اگر ہم بات کریں بہت سے لوگ متاثر ہوئے ہیں اور زیادہ تر اگر ہم ان کی بات کریں جو بچارے جن کو کماتے تھے شام کو کھاتے تھے یہاں سے بڑی عید قربانی عید بھی ہے سر پہ ہے تو آپ کے طرف سے کیا ان کے لوگوں کے لئے اپیل رہے گی جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے لیکن ویسے بھی لوگ ہیں جو لوکلٹی میں ہوتے ہیں لوکلٹی سے باہر ہوتے ہیں جو عید کا پیغام ہے جب ہم نیت پڑھتے ہیں جب قربانی کی نیت ہوتی ہے تو اس میں ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح کیا ان صلاتی ونسکی ومہیائی ومہماتی للہ رب العالمین جو ہمارے جو جو ہمارا جینا مرنا صد اللہ کی رضا کے لئے ہیں تو جب اللہ کی رضا ہے تو اللہ قرآن کا بہت کلیر انسپیکشن ہے جب بھی کوئی خیر کرو جب آپ اچھا کام کرنے کے لئے نکلو تو اس میں دونو آ جو آپ کے قریب ہیں آپ کے پروسی آپ کے رشتہ دار جو یتیم آپ کی نظر میں ہیں جو غریب آپ کی نظر میں ہیں ان سب کے لئے خیر سوچیں ان سب کو مدد کیجئے دیکھیں اگر ابھی ہم عید منا رہے ہیں اگر فر ایسنبل نیمم ایک گھر کا خرچہ عید سے پانچ ہزار روپے ہوتا ہے ایکس کا تو کیوں ہم اس میں سے جس ایک ہزار دو ہزار رکھا ہے اپنے پروسی کو ہم دے لیں اپنے رشتہ دار کو دے لیں ان یتینوں کو دے لیں ان گربانوں کو دے لیں جن کو ضرورت ہے عید مانانے کا اصلی فائد مقصد تو یہ گربانی جو ہم دیتے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ہم میز بانٹے وہ غریبوں میں جائے بس یہاں پہ آپ کو پتائیے ہماری سوسائٹی کا ہمارے رشتہ دار کو جانا جانا چاہیے قریب کو جانا بگر بہتا نہیں ہے اس میں دیکھنا ہے کہ جو لاچار ہے جو موتا آج ہے سب لوگ ملکے ان کی مدد کریں میں نے پچھلی بار بھی شمج صاحب کے یہاں پہ بھی وہاں پہ ایک میڈیا انٹریکشن ان کو کہا کہ ہم ذرا دیکھیں دازگر سامنے دازگر پیچھے دازگر رائت میں دازگر رائت میں ان سب نے دیکھ کسی کو کوئی ضرورت تو نہیں ہے کسی سب کے گھر میں کھانا ہے ان کے گھر میں میڈیکل سیسلٹیز ہے ان کے گھر میں جو امپورٹنٹ دعوائیہ ہیں جیسے ہمارے برن شگر کے یہ جو مریض ہے رائپ دیس کے مریض ہے جیسے ہمارے جو وقتی کار ہاتھ کے مریض ہے جیسے ہمارے یہ جو برن پیشن کے مریض ہے ان کو تو ضروری دعوائی کھانی ہے بکہ ان کو چیزیں بہت ضروری ہیں جانا ہمارے جیسے ہم مسلم رہے ہیں بل ہماندی تو اللہ کے لئے اس چیز کا ہم سب خیار رکھیں اور کوشش کریں چکنا ہو سکے لوگوں کے کام آئے سلسیبت کی گھری میں چلے صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پھر سے آج ہم نے اپنا قیمتی وقت نکالا آپ کا وقت تو بہت اہم ہوتا ہے درکر طابی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جیسے ہمارے ہیں کچھ بھی ہو ملک کوئی بھی اچھا کام ملک ہو کسی کی مدد ہو تو ایم آلویز پلس ای ونٹ ایڈ ون موڑ ٹھنگ پی تو اس میں آپ ایک میرے دیتے وہ یہ کہ جو ہمارے کوئی تاکس پورس ہے جو ہم ابھی تا چلا رہے ہیں اس میں ہم ابھی تک چار سہ سے پہنچ سو لوگوں کی مدد کر سکے ان کو پلازما پروائیڈ کر کے تو میں اور ایک بار اپیل کرنا چاہتا ان لوگوں سے جو پہنے کوویڈ پوزیٹیو سے آپ نگیٹیو ہوگے پلیز ہمارے سے ذرابتہ کریں سامنے آئے اور جانے بچائے پلس ایک رکیس آپ کو بھی ایسا جینلل جو آپ کا میڈیا بہت باہن پل ہے آپ سے بھی ایک چھوٹی شرکیس میری یہ ہے کچھ کچھ ویڈیوز آپ پسٹر سے لے تاکہ وہ حالت لوگ دیکھیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے جو لوگ گروہ میں بیٹھے دور ان کو نہیں پتا کی یہ کتنا مرمک سنگین صورتحال ہو رہی ہے اس ٹائم تو تاکہ ان کو بھی ایک پکچر پتا چلے کہ حسنوز میں کیا حالت ہے تاکہ لوگ ایکسی حات کریں شکریہ آپ کا بہت اوکی سلام علیکم والیکم